ٹیوب روز کے جو اس وقت پھول کھل چکے ہیں ان کو کاٹنا کیسے ہے کاٹنے کے بعد ان ٹیوب روز کے جو پلانٹس ہیں ان کو کیا کرنا ہے ان کے بلپس کو کب نکالنا ہے پانی کے اندر کچھ ایسا کیا ایڈ کریں گے کہ وہ لانگ لاسٹنگ ہو جائیں یعنی کہ زیادہ دن تک پھول ہرے برے رہے اور فریش رہے ٹیوب روز کے بلپ اب لگ سکتے ہیں اگر اب نہیں تو اب دوبارہ کب لگیں گے یہ ایسپرین جو ہے یہ کیا کرتی ہے کیوں اس سے فریش رہیں گی سٹیمز اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا جعوید اقبال آج کی ویڈیو میں ہم مینلی یہ سکھیں گے کہ ٹیوب روز کے جو اس وقت پھول کھل چکے ہیں ان کو کاٹنا کیسے ہے کاٹ کر اندر واز میں کیسے رکھنا ہے اور کہاں سے کاٹنا ہے اس سٹیم کو تاکہ ایک اور نئی سٹیم نکلنے کا چانسز زیادہ ہو جائیں نمبر ون نمبر ٹو کہ کاٹنے کے بعد ان ٹیوب روز کے جو پلانٹس ہیں ان کو کیا کرنا ہے ان کے بلپس کو کب نکالنا ہے دو چیزیں نمبر تین کہ جب ہم ان کو کاٹ کے واز کے اندر گھر میں رکھتے ہیں تو اس کو ہم نے کیسے لانگ لاسٹنگ بنانا ہے ایسی کونسی ٹپس ہیں جو ہم پانی کے اندر کچھ ایسا کیا ایڈ کریں گے کہ وہ لانگ لاسٹنگ ہو جائیں یعنی کہ زیادہ دن تک پھول ہرے بڑے رہیں اور فریش رہیں ٹھیک ہے چیز آخری چیز کیا ٹیوب روز کے بلپ اب لگ سکتے ہیں اگر اب نہیں تو اب دوبارہ کب لگیں گے تو چلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلی چیز آپ کے پاس ایک اچھا شارپ کٹر ہونا چاہیے آپ نے اگر آپ کے پاس کٹر نہیں ہے تو پیپر کٹر کے ساتھ آپ کار سکتے ہیں چھوری کے ساتھ کار سکتے ہیں لیکن تیز دار ہونی چاہیے تاکہ وہ آگے سے فیسے نہیں جو ٹہنی ہے جو اس کی سٹیم ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کچھ سٹیم تھوڑی سی چھوٹی ہیں کچھ بڑی ہیں تو ان کو آپ نے نیچے سے ایک انچ چھوڑنا ہے یہ جو فلاور سٹیک ہے یا سٹیم ہے اس کو نیچے سے ایک انچ آپ نے چھوڑنا ہے اور اس کو کٹ لینا ہے پوری کی پوری سٹیم کو یہ میں نے ایک کٹ لی چیز اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کہ کچھ فلاور سٹیم جو ہیں وہ تھوڑی سی چھوٹی ہیں اور پہلے کھل چکی ہیں جس طرح بھی آپ کلوز اپ میں دیکھ رہے ہیں یہ والی سٹیم کے یہ سائیڈوں سے ڈرائی ہو رہی ہے اور یہ پہلے کھل چکی ہے اس کو کب کٹنا چاہیے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میں نے جناب تیسری کٹ لی اس سے پہلے ہم تین چار کٹ چکے ہیں اس بنچ سے اور ان کو ہم انجوائے کٹ چکے ہیں لے جی فور فائیو اور سکس اب ضروری چیز جو میں نے آپ کو بتانی ہے اس میں سب سے پہلی یہ کہ جو آپ فلاور سٹیم کٹیں جس طرح آپ کلوز اپ میں دیکھ رہے ہیں تو یہ کچھ بنچ جو ہے نا فلاور پوٹ جو ہیں وہ نہیں کھلے ہونے چاہیے پہلے دو کھلیں تو آپ کٹ کے اس کو ماشاءاللہ بہت خوشبو پیاری ہے میں رہ نہیں سکا اس کی تعریف کیے بغیر تو آپ نے پورے کھلنے کا انتظار نہیں کرنا پہلے دو پھول کھلیں تو آپ نے کٹ کے اس کو واز میں ڈال لینا ہے اور انڈور آپ نے رکھ لینا ہے جب آپ نہیں کٹیں گے تو اس کا ہوگا یہ جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں میں نے آپ کو کلوز اپ پہلے بھی دکھایا یہ سٹیم ہے تو اس کے زیادہ تر پھول کھل چکے ہیں اوپر والے سارے کھل چکے ہیں اس کا کوئی بڈ بند نہیں ہے فلاور بڈ تو یہ نیچے والے اس کے ڈرائے ہو رہے ہیں بلکل خوشک ہو گئے ہیں تو یہاں تک آپ نے نوبت نہیں آنے دینی اوکے دوسری ضروری چیز آپ نے اپنی ہائٹ کے حساب سے اس کو اڈجسٹ کر لینا ہے کٹنا آپ نے آدھا انچ یا ایک انچ نیچے چھوڑ کے ہے اوپر سے نہیں کٹنا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کو آپ کٹ لیں گے نیچے والے وہ پتے جو پانی کے اندر جانے ہیں وہ آپ نے اتاہ دینا ہے تاکہ آپ کو اوپر والے پتے نظر آئیں اور پھر آپ نے اس کو پانی کے واز کے اندر ڈال دینا ہے ٹھیک ہے جی اب میں جلدی ہل دی اس کو کرتا ہوں ہمیں جتنے چاہیے ہوتے ہیں نیچے والے جو پتے پانی میں جائیں گے تو وہ خراب ہو جائیں گے اس سے سمیل آتی ہے اوکے آپ اپنے حساب سے اس کو اپنے جو واز ہے اس کی جو ڈیپتھ ہے اس کے حساب سے آپ کٹ سکتے ہیں لمبی سٹم بھی رکھ سکتے ہیں چھوٹی بھی رکھ سکتے ہیں میں تھوڑی سی چھوٹی رکھ رہا ہوں اچھا جی اس کو جب آپ رکھ رہے ہوتے ہیں کسی واز میں تو آپ نے دو تین چیزوں کا خیال رکھنا ہے ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے پتے جو پانی میں حصہ جانا ہے وہ والے پتے آپ نے اس کے کٹ دینے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے جو اس کا پانی ہے ساب ستھرا پانی یوز کریں کوشش کریں منرل وارٹر یوز کر لیں کوئی اتنا زیادہ تو استعمال نہیں ہوتا اگر نہیں تو آپ فلٹر والا اچھا ساب ستھرا وارٹر یوز کریں جو پینے والا پانی ہوتا ہے کیونکہ جو ٹیپ وارٹر ہوتا ہے اس میں ایمپیورٹی سم ٹائمز زیادہ ہوتی ہیں اور فنگس جلدی لگ جاتی ہے اوکے جی آپ آتے ہیں جناب اس چیز کی طرف کہ اس کو لونگ لاسٹنگ کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلا سمپل طریقہ سب سے پہلا ٹریقی ہے کہ ایسپرین کی ایک ٹیبلٹ آپ نے لینی ہے اور واز کے اندر آپ نے اوکے آپ نے جناب اس کو ڈال دینی ہے ٹھیک ہوگے جی یہ ایسپرین جو ہے یہ کیا کرتی ہے کیوں اس سے فریش رہیں گی سٹیمز آپ گوگل کر سکتے ہیں ہم اس ڈیٹیل میں جا کے وقت سہر نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہوگے جی آج آپ نے ایسپرین ڈالی آپ دیکھئے گا یہ فریش رہیں گے آپ اگلے دن پانی بھی چینج کریں اور ایک ایسپرین اور ایڈ کر دیں ٹھیک ہے تو آپ تین چار دن یہ کام کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ایسپرین ہی ڈال دی اس پانی کو اندر رہنے دینا ہے اور اگر آپ کے جو کٹ فلاورز ہیں اسپیشلی ٹیوب روز کے اور ایون گلے دودی یا اور جتنے بھی کٹ فلاورز ہوتے ہیں روزز بھی جتنے بھی کٹ فلاورز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ اس ٹرک سے لونگ لاسٹنگ اور زیادہ فریش رکھنے کا آپ یہ سباب بنا سکتے ہیں نمبر دو اچھا جی یہ ایک اور واز آپ پڑھا ہوا دیکھ رہے ہوں گے ہم اگر چاہیں ابھی آپ دیکھے گا اس کیسے چینج ہو جاتی ہے لوگ کی چینج ہو جائے گی اس واز میں ہم نے پانی ڈالا اور یہی والی چیز ہم اس میں ڈال دیں گے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اپنا واز سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو گھر میں زیادہ پیارہ لگے ایک اور ٹرک ہے جو فلاورز کو کٹ فلاورز کو زیادہ لانگ لاسٹنگ اور زیادہ فریش رکھنے کے لیے ہے اس پہ ایک ریسپی ہے اس میں آپ نے چار چیزیں لینی ہے ایک لیٹر پانی اور لیمن کا جوس تیس ایمل یعنی کہ دو ٹیبل سپون لیمن کا جوس اور اس میں آپ نے شگر ایڈ کرنی ہے ایک ٹیبل سپون یعنی کہ تقریباً ساڑھے بارہ گرام ہوتی ہے ایک ٹیبل سپون یہ آپ نے شگر ایڈ کرنی ہے نمبر وان وٹر نمبر ٹو لیمن جوس اور لیمن جوس ہوگا دو ٹیبل سپون شگر ہوگی ایک ٹیبل سپون اور اس میں آپ نے چوتھی چیز ڈالنی ہے بلیچ بلیچ آپ نے بہت کم ڈالنے ہیں آدھا ٹی سپون یعنی کہ تقریباً دھائی گرام یہ آپ نے ڈالنی ہے اس کے اندر بلیچ اور اس کا یہ محلول بلانے لے محلول بنا کے دن چلتے ہیں وہ آٹھ دن تک چلیں گے اور اس کو وہ ریکوائیڈ چیزیں ملیں گی جس سے وہ فریش رہیں گے ان ساری چیزوں کے اندر کیا کیا انگریڈنٹس ہوتے ہیں جس کی ویسے یہ فریش رہتا ہے آپ گوگل کر سکتے ہیں اس ڈیٹیل میں جانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اوکے اب آتے ہیں جناب کہ اب اس کا کیا کریں زیادہ چانسز یہ ہیں کہ اس میں سے دبارہ فلاور سٹیمز نکلیں گی ابھی ہم اس کو فٹلائز کریں گے اور فلاور مکس کے نام سے جو فٹلائزر آپ کو گرین گارڈنز ڈورٹ پی کے پہ اویلیبل ہے that is a mixture of مایکرو and مایکرو نیوٹرنٹس جو کہ فلاورنگ میں آپ کو بہت انحاس کرتی ہے پودے کی کی بلٹی کو وہ ہم ڈالیں گے اس گملے کے اندر تقریباً ہم چار ٹیبل سپون ڈال دیں گے یا پانچ سے ٹیبل سپون اور اس کو وارٹرنگ کر دیں گے ہوپولی اس میں سے مزید فلاور سٹیمز نکلیں گی اگر نہیں نکلتی یا نکل کے وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد آپ نے اس کو اس گملے کے اندر رہنے دینا ہے سب سے بیس طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو اس کے اندر رہنے دینا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا پودا جس سے ہم میں نے سٹیمز کاٹی ہیں یہ پچھلے سے پچھلے سیزن میں ہم نے لگایا تھا یعنی دو سال پہلے تو پہلی بار بھی ہم نے پھول انجوئے کیے دوسری بار بھی ہم پھول انجوئے کر رہے ہیں اور ان کو میں اسی طرح رہنے دوں گا اس میں سے تھوڑے بلپ تھوڑے پھول نکلے تھے فرس ٹائم سیکنڈ ٹائم ابھی زیادہ نکلے ہیں تھرڈ ٹائم اور زیادہ نکلیں گے اس کے وجہ یہ کہ نیچے بلپ ملٹیپلائے کرتے رہتے ہیں ابھی جب فلاور نکلنے کا بلکل امید ختم ہو جاتی ہے پھر آپ نے اس کو پانی دینا کم کرتے ہیں جب پانی دینا کم کریں گے یعنی کہ آپ نے اس کی مٹی کو بس مویسٹ یا سیمی مویسٹ رکھنے اکیونی لی اس کو پانی دیتے رہنے اور اس کو جو بلپز ہیں وہ ملٹیپلائے کریں گے اور اگلے سال آپ کے پھول زیادہ نکلیں گے کیونکہ بلپز زیادہ ہو چکے ہوں گے ملٹیپلائے ہو چکے ہوں گے ٹھیک ہے جی یہ کام کرنا ہے اگر آپ نے نکالنا بھی ہو تو کہیں جا کہ آپ نے فروری کے اینڈ پہ یا مارچ میں آپ نے بلپز کو نکالنا ہے یا اس وقت نکالنا ہے جب اس کے اوپر بلکل ختم ہو جائے اس کا جو پہلے ییلو ہوں گے پتے پھر اس کے بعد براؤن ہوں گے اور بلکل اوپر سے ایسے لگے گے جیسے پودے مر گئے ہیں لیکن نیچے بلپز زندہ ہوتے ہیں اس وقت نکال کے آپ ان کو ہوا لگواتے ہیں کوئی دس دن پندرہ دن یا ایک مہینہ آپ باہر سائی بھالی جگہ پہ کول اور ڈارک پلیس پہ رکھ دیتے ہیں اس کے بعد دوبارہ لگاتے ہیں تو وہ سپیڈ اپ ہو جاتے ہیں اور بوسٹ کر جاتے ہیں لیکن اگر آپ نہ نکال لیں تو میں نے نہیں نکال لیں ریزلٹ آپ کے سامنے اور کچھ بھی نہیں ہوتا یہ آگے ملٹیپلائے کرتے رہتے ہیں دو سال تو آپ ہی جو ہے کریں تیسرے سال سے آپ نکال کے ان کو ملٹیپلائے کر لیں اور آگے ٹرانس پلانٹ کر سکتے ہیں یا گفٹ کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کو آئی ہوپ آپ کو تھوڑی سی یہ لمبی ویڈیو تھی لیکن پسند آئی ہوگی آپ کے زیر میں کوئی question ہو تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے اور ان خوبصورت پھولوں کی طرح مہکتے رہیں اس کی اتنی پیاری خوشبو ہے اتنی پیاری خوشبو ہے ابھی ہم اندر رکھیں گے تو جو ہی کوئی آتا ہے اگر اس کی نظر نہیں پڑتی کوئی مہمان آتا ہے گھر میں کوئی بھی گیسٹ آتا ہے تو وہ پوچھتا ہے یہ خوشبو بہت پیاری آ رہی ہے تو grow your own fragrance grow your own flowers and be the flower for others اپنا خیال رکھئے happy gardening